اسلام علیکم فرنڈ ڈی جی وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین آپٹیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ انگلینڈ نے مسافروں کے لیے ایک بڑی اور اہم خبر جاری کر دی گئی ہے ہدایت جاری کی ہے جو کہ مسافروں کے لیے یعنی کہ ٹریول گائیڈ لائن ان کی طرف سے جاری کر دی گئی برطانوی حکومت کی جانب سے تو آپ لوگوں سے درکواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھیں اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور یہ ٹریول گائیڈ لائن کن ممالک کے لوگوں کے لیے کن مسافروں کے لیے دی گئی ہے تو بڑھتے ہیں تازہ ترین آپٹیٹ کی جانب تو فرنڈ آپٹیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ برطانیہ نے پاکستان سے آنے والوں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں برطانوی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 22 ستمبر کے بعد پاکستان سے ویکسین لگوانے کر آنے والے افراد کو گھر پر کرنٹینہ کرنا پڑا ہوگا کرنٹینہ کی شرط کی وجہ سے یہ بتائی گئی ہے کہ برطانوی پاکستان میں لگائی جانے والی بیشتر ویکسین کو تسلیم نہیں کرتا اور برطانیہ کو تسلیم شدہ ویکسین کے میار کا مسئلہ ہے نہیں ہے تاہم اسے پاکستان میں ویکسینیشن کی سیٹیفکیٹ کے عجرہ پر تحفظات ہیں برطانیہ نے کہا کہ حکومت پاکستان سیٹیفکیٹ کے عجرہ کا ایسا نظام بنائے جو برطانیہ کے لیے بھی قابل قبول ہو نئی گائیڈ لائن کے مطابق پاکستان سے ویکسین لگوانے والوں کو 22 ستمبر کے بعد آنے پر بھی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اور لوکیٹر فارم بھرنا ہوگا پھر برطانیہ پہنچ کر انہیں کرنٹینہ کرنا ہوگا پانچ میں روز وہ پی سی آر ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آنے پر کرنٹینہ ختم کر سکیں گے ذرائع کے مطابق چار اکتوبر کے بعد امکان ہے کہ برطانیہ منظور شدہ ویکسینیشن کے سیٹیفکیٹ کو تسلیم کر لے خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ہی برطانیہ نے پاکستان کو سفری پبندیوں کی ریڈ لس سے نکالا ہے اس سے قبل پاکستان سے آنے والے افراد کو دس دن کے لیے ہوتن میں کرنٹینہ کرنا پڑتا تھا جس کے اخراجات کی مد میں انہیں بائیسو پچاسی پاؤنڈز پانچ لاکھ ستائیس ہزار روپے پاکستانی اضافی ادا کرنے پڑتے تھے تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نئی گائیڈ لائن پاکستان کے مسافروں کے لیے جو کہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں برطانیہ میں ان کے لیے برطانیہ نے نئی گائیڈ لائن تیار کر دی ہے اب اس طریقے سے ہی وہ تمام تر مسافر جو کہ برطانیہ کا روپ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ شرائط پر عمل کرنا ہی پڑے گا اور اس کے بعد ہی وہ برطانیہ کا سفر کر سکیں گے تو یہ ایک امپورٹنٹ اور بڑی اپ ڈیٹ تھی نئی گائیڈ لائن تھی برطانیہ کی جانب سے مسافروں کے لیے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسان دائیے ویڈیو کو لازمی طور پر لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ